اسلام علیکم میں ہوں فرحان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فلی فائف ورڈ یوٹیوب چینل ویلکم ٹو مائی ویڈیو تو فرینڈز آج کی ویڈیو کا جو ٹوپک ہے وہ تو آپ نے تھمنیل پر دیکھ ہی لیا ہے تو فرینڈز آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہمارے ہائیسنس ائر کنڈیشنر کے انڈور کی ڈسپلی پر بہت زیادہ دیکھا جانے والا کومن ایرر کورڈ ایف ون ایف ون جو ایرر کورڈ ہے یہ ہمارے ہائیسنس کنپنی کے ائر کنڈیشنر کے انڈور کی ڈسپلی پر کن پارس کے میسیہ خراب ہونے کی صورت میں شو ہوتا ہے تو فرینڈز آج کی جو ویڈیو ہے یہ بالکل چھوٹی سی ہے اور انتہائی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو فرینڈز ویڈیو کو لاست تک واج کرنا اور اسے کہیں سے بھی سکیمت کرنا تاکہ آپ کو اس کی صحیح سے اور اچھے سے سمجھ جو ہے وہ آ سکے تو فرینڈز چلتے ہیں ویڈیو کی جانب اور ویڈیو کو بھینا کسی ٹائم ویسٹ کیے ہم جلدی سے اسے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فرینڈز اگر آپ کے گھر میں یا آپ کے آفیس میں ہائیسنس کنپنی کا ائر کنڈیشنر لگا ہوا ہے اور آپ کو اس کے انڈور کی ڈسپلی پر ایف ون کا ایرر دیکھنے کو مل گیا ہے تو فرینڈز جو اس کا فالٹ ہے وہ ہے آوڈور ایمبینٹ ٹمپریچر سینسر ایرر فالٹی تو فرینڈز اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آوڈور میں ایک سینسر لگا ہوتا ہے جسے ہم آوڈور ٹمپریچر سینسر کہتے ہیں فرینڈز یہ سینسر آپ سکرین پر دیکھ پی رہے ہیں فرینڈز یہ سینسر آوڈور کی بیک سیڈ پر کڈنسر کے اوپر والی سیڈ پر یہ سینسر لگا ہوتا ہے تو فرینڈز اگر اس میں کوئی فالٹ آ جائے کوئی خراب بھی ہو تو پھر جو ہمارا ایر کنڈیشنر ہے یہ ایف ون کا ایرر شوک کرے گا تو فرینڈز اب آپ کو اسے چیک کرنا ہے اور وہ کیسے وہ بھی میں آپ کو تفصیل سے سمجھا دیتا ہوں تو فرینڈز جب آپ کو یہ سینسر نظر آ رہا ہے یہ سینسر آوڈور کی بیک سیڈ پر لگا ہو آپ کو یہاں سے لے کے اس کے آوڈور کی جو پی سی بھی کیٹ ہے جہاں پر یہ اس کا جو جیک ہے وہ لگا ہوا ہے وہاں تک جو اس کی وائر جا رہی ہے اگر یہ وائر بیچ میں کہیں سے کٹ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں بھی یہ جو ہمارا ہائسنس کمپنی کا ایر کنڈیشنر ہے یہ ایف ون کا ایرر شوک کرے گا یا فرینڈز یہ سینسر شارٹ ہو جائے ورکنگ کے قابل ہی نہ رہے تو اس صورت میں بھی یہ ایف ون کا ہی ایرر شوک کرے گا یا فرینڈز جب ہم ایر کنڈیشنر کو آن کرتے ہیں آن کرنے کے بعد اگر ہمارا جو آؤڈور ہے یہ صحیح جگہ پر ہم نے اسے انسٹال نہ کیا ہو یہ صحیح جگہ پر نہ پڑا ہو اس کا یہ انبیلنس ہو تو اس صورت میں ہمارا جو آؤڈور ہے یہ آؤڈور آن ہونے کی صورت میں یہ وائبریشن کرتا ہے جب یہ وائبریشن کرے تو فرینڈز اس صورت میں اس کا جو جیک ہوتا ہے یہ لود ہو جاتا ہے یا اتر جائے تو فرینڈز اس صورت میں بھی یہ ایف ون کا ہی ایرر شوک کرے گا تو فرنس آپ کو اس کے جیک کو بھی اچھے سے چیک کرنا ہوگا اگر اس کا جیک ٹوٹ جاتا ہے یا اتر جاتا ہے یا سپارک ہوتا ہو تو فرنس اس صورت میں بھی یہ F1 کا ہی ایرر شکر کرے گا بلفرز آپ نے اس کے تمام پارٹس کو اچھے سے چیک کر لیا اور یہ سب کچھ اوکے ہے لیکن پھر بھی F1 کا ایرر آ رہا ہے تو فرنس پھر اس میں جو نیکس والد ہو سکتا ہے وہ اس کی جو آوڈور کی بی سی بی کیٹ ہے اس میں فرنس فالٹ آ سکتا ہے پھر آپ کو اس کی جو پی سی بی کیٹ ہے اسے چیک کرنا ہوگا تو فرنس اگر آپ اسے خود رپیئر کرنا جانتے ہوں اس کی پی سی بی کیٹ کو تو آپ اسے رپیئر کر لیں ورنہ آپ اس کے جو ٹیکنیشن ہے اس کی پی سی بی کیٹ کے جو رپیئر کرتے ہیں فرنس آپ ان سے اسے رپیئر کروا لیں تو فرنس جب آپ اس کے فالٹ کو ٹریس کر لیں گے اور اسے پھر سولف کریں گے تو اس طرح جب آپ انڈور کی ڈسپلی پر کچھ در پہلے جب آپ کو فالٹ ابھی نہیں ملا تھا تو فرنس آپ جو سکرین پر ایرر دیکھ رہے تھے وہ ایف ون کا تھا جب آپ نے اسے ٹریس کر لیا اس کے فالٹ کا اور اسے سولو کر لیا اسے رپیئر کیا تو اس کے بعد جب آپ نے اسے آن کیا تو فرنس پھر آپ نے سکرین پر دیکھا ہوگا تو وہاں سے ایف ون کا جو ایرر ہے یہ ری موو ہو چکا ہوگا اور ہمارا جو ایر کنڈیشنر ہے یہ واپس اپنی صحیح موڈ میں آ گیا ہوگا اور یہ اچھے سے ورکنگ کرنے لگ جائے گا تو فرنس یہی تھا میرا آج کی ویڈیو کا ٹوپک جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو فرنس اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں تو فرنس اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نیو آنے والے ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہاں تو فرنس ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ